قسمت کا لکھا مل کر رہتا ہے کوئی لاکھ کوشش کر لے ہزار جتن کر لے فروڑ مخالفتیں ہوں جو چیز آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی آپ کو مل کر رہے گی چاہے آپ اس سے جی چرائیں یا اس کے لئے تقویدوں کریں کوئی اسے آپ سے چین نہیں سکتا جو اللہ نے قسمت میں نہیں لکھا وہ کبھی مل ہی نہیں سکتا چاہے زمین آسمان کے تمام لوگ ہی آپ کی معاون کیوں نہ بن جائیں مگر کبھی قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں چیز آپ کی ہے مگر آپ کو کوشش اور محنت سے ملے گی یا انتظار کے بعد ملے گی یا ہو سکتا ہے انتظار کے بعد بھی وہ تو نہ ملے مگر اس سے زیادہ اچھی چیز دے دیں اللہ کوئی چیز نہیں ملتی تو اس میں بھی بہتری اور مصدیحت ضرور ہوتی ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجل رہتی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ہر حالت میں خود کو اللہ کے سپرد کر کے اپنا مقصد اللہ کی رضا کو بنانا ہے کوئی چیز ملے یا نہ ملے اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے نسک العین کی تکمیل کے لئے کوشہ رہنا ہے لوگ کہتے ہیں فلا نے انکار کیا فلا بندہ یا فلا چیز رکاوٹ بن گئی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی کیا اوقات کہ وہ آپ کو محروم کر دیں یہ آپ کی خیر اور بھلائی حاصل کرنے میں رکاوٹ بنیں کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ اللہ ہی کی طرف سے خیصلہ صادر ہوتا ہے اللہ بھلائی دینا چاہیں تو زمین و آسمان کے جن و انس تمام ترزور لگا کر بھی آپ سے وہ خیر روک نہیں سکیں گے لہذا اللہ پر توقل رکھے اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی کالیہات نہیں لوٹائے جاتے بلکہ خواہش سے بڑھ کر سیر کیے جاتے ہیں وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے وہ کافی ہے ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رُبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں الْحَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَقَّلُ الْمُتَوَقِّلُونَ آپ کہہ دیں کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی تسلیہ ہمارے لئے کافی نہیں